خانون کے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سرکار کا ویروت کرتا ہے یا کسی خانون کا ویروت کرتا ہے تو اسے سبمان نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر ایک مہیلہ گھنٹہ گھر کے اوپر جاتی ہے ناغرکتہ سنشودن خانون کا ویروت کرتی ہے اور اس کے بعد اسے سبمان ملتا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اس کا ویروت کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید عزمہ پروین ہے جو بہت مکڑ طریقے سے لکنوں میں گھنٹہ گھر کے اوپر ناغرکتہ سنشودن خانون کا ویروت کر رہی تھی اور اب انہیں جب سینٹائزیشن کے لیے کرونا پیریڈ میں ایک سبمان ملا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اس کا ویروت کر رہے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ سی اے کے پروٹس سے لے کے کرونا تک کا ان کا سفر کیسا رہا عزمہ جی سواگت ہے آپ کا عزمہ جی کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس سے پرباوت کیا جس سے آپ ناغرکتہ سنشودن خانون میں اتنی مکہ رو کے سامنے آئیں دیکھیں جس طرح سے ہم سی اے کے پروٹس سے جو میرا سفر شروع ہوا تو وہ یہ سفر ایک سماج کے لیے تھا جو سی اے این آر سی این پی آر کے لیے جو میں کھڑی ہوئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو قانون لائے ہیں اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے دیش میں ہمارے بھارت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قانون کو لانے سے بہتر تھا کہ اور چیزوں پر دھیان دیتے سواست پر دھیان دیتے شکشا پر دھیان دیتے بے روزگاری پر دھیان دیتے اور ہمارا یہ سبدانک حق ہے کہ ہمیں کوئی بھی سرکار اگر کسی بھی طریقے کا قانون لے کر آئے اور وہ ایک پورے بھارت میں اس کا ویرود ہوا ایسا نہیں کہ خالی صرف بھارت میں ہوا بھارت کے علاوہ کنٹری میں امریکہ میں یوروپ میں بہت سی جگہوں پر اس کا ویرود ہوا خالی میں نہیں تھی یہاں پر کھڑی باقی سبھی لوگ تھے اس کو ایک پور زور طریقے سے اس کا ویرود کیا گیا آپ اس کا ویرود کر رہی تھے اس کو لے کر آپ کے اوپر کئی مقدمے بھی لکھے گئے تو قریبا جیسا کہ آپ نے بتایا دیر درجل سے زیادہ مقدمے لکھے گئے کیا استیتی ہیں ان مقدموں کی اور آپ کے آگے کے مشن کے اوپر یہ مقدمے کیا اثر ڈال لائے دیکھئے آگے کہ یہ میرے ساتھ جو اتنے مقدمے ہوئے جس میں کچھ پر راحت ملی مجھے اسٹے ملا لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہیں تو مجھے ان سب چیزوں سے اتنا میں نے ان سب چیزوں کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے جب یہ کرونا کی استیتی آئی تو ہم سب نے ایک فیصلہ کیا اپنے گھنٹا گھر پر کہ ہم اسے استغیت کرتے ہیں دیش ہٹ میں راشت ہٹ میں کہ ہم نے اپنے دیش ہٹ میں اس کو استغیت کیا اور آج پھر جب کرونا کے کرونا کے میں ہماری ضرورت ہوئی تب بھی ہم سرکار کے ساتھ کندھے سے کندھا میں لاکر اس مشن میں رہے اور اس میں آگے بڑھتے رہے جیسے آپ یہاں پر ایک سی اے کا پروٹس کر رہی تھی ایسا ہی سفورہ زرگر تھی وہاں پر پروٹس کر رہی تھی اس وقت انہوں کو بیل نہیں مل لئی ہے سفورہ زرگر کے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتی ہے دیکھیں سفورہ زرگر کا یہ معاملہ کہ وہ تو سٹوڈنٹ تھی جس طرح سے وہ اپنے رائٹس کے لئے لڑ رہی تھی وہ اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا وہ قانون کے دائرے میں رہ کے پیسول پروٹس کرنا اپنے سوڈھان کے لئے لڑنا اپنے رائٹس کے لئے لڑنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ یو اے پی اے لگائی جائے کیونکہ یہ غلط ہوگا اور اس کو انصاف ملنا چاہیے پریگننٹ لیڈی جس کو کی تھری مند کی وہ پریگننٹ لیڈی تھی اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور اس پر آواز نہیں اٹھائے گئی تو مجھے یہ لگتا ہے پورے دیش کو اور ہمارے بھارت کے علاوہ بھی لوگوں کو سفورہ زارگر کے لئے آواز اٹھانی چاہیے سفورہ زارگر جو اپنے رائٹس کے لئے کھڑی تھی اس کے لئے یو اے پی اے لگانا کہاں سے صحیح تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کپل شرما انوراق تھاکور اس طرح کے بیان دیتے ہیں بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا تو ایک ماسوم سٹوڈنٹ جو پڑھنے والی سٹوڈنٹ سے جو یو اے پی ڈی اے اس کو آپ نے یو اے پی اے لگا کے اس کو جیل کے اندر تھوز دیا تو یہ کہاں کا انصاف ہے ایک ایگریمنٹ کے بعد پوسپون کر دیا تھا دھرنا کیا اس کے بعد کوئی پولیس سے کوئی وارتہ ہوئی پولیس کیا آپ کے گھر آئی یا کچھ ہوا جی ہوا ایسا ہوا جب میں سینٹائز کرنے نکلی میں باہر گئی تو مجھے جب میں گھر پہ مجھے اطلاع ہوئی کہ پولیس پہنچی ہے میرے گھر پر پوشتاج کرنے کے لیے تو مجھے یہ لگا کہ شاید ہو سکتا ہو کہ انہوں نے جو دھارہ اکتالیس لگائی تھی اس کے تحت وہ ہمارے گھر میں آئے تھی پوشتاج کرنے تو مجھے یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں تو گھر پہ جب میں پہنچی تو انہوں نے بولا کہ دھمکی دے کر گئے ہیں بول کر گئے ہیں کہ عزمہ پروین سے کہو کہ وہ آکے حاضر ہوں جبکہ میں اپنے سماج کا کار رہے کر رہی ہوں اور جو میں سینٹائز کر رہی ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ناغرک کو یہ کام کرنا چاہیے اور انفیکشن جس طرح سے پھیل رہا ہے جگہ جگہ پر تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کیوگدان کرنا چاہیے سب کے ساتھ مل کر جس طرح سے میں ایکٹیو رئی سی اے این آر سی اور این پی آر کو لے کے تو مجھے یہ لگا کہ کرنا کی جو جنگ ہے اس کو بھی لڑا جائے اپنے دیش ہیت میں اپنے راشت ہیت میں اپنے بھارت کے لیے ایک اچھا قدم مہتپور قدم بڑھانا چاہیے آج آپ کو جو سمان دیا گیا ہے لکنو نگر نگم کی طرف سے اس کا جو ویرود ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ سی اے کا ویرود کر رہے گی جی اس کی وجہ یہی ہے جب انہوں نے لکھا اس بات کے کہ یہ وہی محلہ ہے جو سی اے این آر سی میں پروٹیس کر رہی تھی سید عزمہ پرنین تو مجھے یہ لگا مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے سمان واپس لینے کو بولا لیکن مجھے یہ لگا کہ میری وجہ سے ویواد ہو اور کسی ادھکاری کی نوکری پر آ بنے تو مجھے یہ لگا کہ بڑے آدھر کے ساتھ واپس کر دینا چاہئے تو میں نے وہی کام کیا میرا کام توڑھنے کا نہیں ہے کسی کو میرا کام جوڑھنے کا ہے تو میں جوڑھنے کا کام کرتی ہوں توڑھنے کا کام نہیں کرتی ہوں تو مجھے یہ لگا مجھے آدھر کے ساتھ آدھر کے ساتھ اس سمان کو واپس کرنا چاہئے آپ کو یہ کس طریقہ سے پتا چلا کہ آپ کے اس کا ویرود ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے کہ آپ کو سممان دیا گیا ہے اور آپ نے اس سممان کو واپس کر دیا یا واپس کرنے کی کوئی پیشکش کی ہو جی میں نے لکھت میں اپنے سممان کو واپس کرنے کی پیشکش کی اور پہلی بات ہے یہ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے میرے لیے کہ یہ وہ محلہ ہے جو سی اے این آر سی میں تھی یہ حق دار رہی ہے اس سممان کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کسی سممان اور اپمان کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنے دیش کے لیے کھڑی تھی سی اے این آر سی میں بھی اپنے دیش کے ہت میں کھڑی تھی اور آج جو کرونا کی جنگ کو میں لڑ رہی ہوں وہ بھی میں اپنے دیش کے ہت میں لڑ رہی ہوں اور مجھے ہر اس غریب ہر اس مزدور ہر اس بیبس اور لاچار کی آواز ہم سب بنیں کیونکہ جو ظلم کیا جا رہا ہے سیاست کی آر میں جو ظلم ہو رہا ہے مزدوروں پر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سرکار کو این آر سی لانے میں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا کاغذ وہ کھنگھال سکتی ہے تو وہ سواست کے نام پر ٹیسٹنگ کیوں نہیں کر سکتی ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی مجھے اس کا جواب سرکار سے چاہیے چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو ہم ہر اس سرکار کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے جب جب وہ مظلوموں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ ظلم کرے گی تب تب ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے یہ تھی عزمہ پروین جن کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے انہیں ناغریتہ سنشدن خانون کے ورد میں لڑائی لڑی ہے اسی طرح وہ یہ کرونا کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارہ سرکار جب ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے خاغذ چک کر سکتی ہے سی اے کے نام پہ ان پی آر کے نام پہ بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ